بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایم آر نیوز اور میں ہوں مہین الدین الوی ڈی پیو لیا ڈاکٹر ندہ عمر چٹھا کی ہدایت پر زلہ بھر میں ٹریفک قوانین کی پاسداری نک کرنے والے افراد کے خلاف کاروائیاں جاری ٹریفک پولیس عملہ متحرک مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندہ آمر علیہ وان جی آمر کیا تفصیلات ہیں جی بلکل اس وقت میں موجود ہوں تھل چاک لیا کے اندر جہاں پہ ٹریفک پولیس کی جانب سے جو کاروائیوں کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے یہ ٹریفک پولیس کی کاروائیوں کا سلسلہ ڈی پیو لیا ندہ عمر چٹھا کی ہدایت پہ جاری کیا گیا ہے جو بلک پیپر والی گاڑیاں ہیں بغیر نمبر پلیٹ والی گاڑیاں ہیں انہیں یہاں پہ روکا جا رہا ہے اور ان کا چلان کیا جا رہا ہے یہاں پہ موجود جو روکے جانے والے لوگ ہیں جو کہ رولز ایڈ ریگولیشن کی خلاف یہاں پہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں ہم ان سے اس حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ یہاں پہ ایک شہری موجود ہیں جنہیں ٹریفک پولیس کی جانب سے یہاں پہ روکا گیا ہے جس طرح ہمیں بتائیے گا کہ مطلب آپ کو یہاں پہ کس وجہ سے یہاں پہ روکا گیا ہے اور آپ کا چلان ہوا ہے میری گاڑی کے بلک پیپر تھے اسی وجہ سے ٹھیک ہیں وہ رائٹ پہ ہیں جو بلک پیپر تھا وہ آپ نے اتار رہا ہے اب اترا رہا ہوں میں جا کریں باقی جو لوگ ہیں انہیں کیا میسیج دینا چاہیں گے نہ لگائیں بلک پیپر مہرم ہے سختی ہے اسی وجہ سے نہیں لگانے چاہیے تو ویسے یہ رولز کے انگینسٹ بھی ہے ہاں ہاں رولز کے خلافے بلکل ایسا کہ لیا بھر میں کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے ہمارے ساتھ ایک اور بھی شاری مجود ہے جی سر آپ کو یہاں پہ کس لیے یہاں پہ روکا گیا ہے سر میں اتر سے آ رہا تھا سبزی منڈی کی طرف سے تو درمیان میں بوس کا فون آ گیا جو کہ میں پیسی سائیڈ کمپنی میں کام کرتا ہوں تو وہ میں وہ فون سور رہا تھا اس لیے وہ مجھے روکا گیا ہے یہ سر رولز اور ریگولیشن کی خلاف ورزی ہے اور عمام کو کیا آپ اویرنس میسیج دینا چاہیں میں یہی کہوں گا کہ دوستو ڈرائیون کے طور پر میں پہلے کبھی بھی فون نہیں سنتا سوائے کوئی ایمرجنسی فون ہو جب سینئر کا فون آتا ہے تو وہ سننا پڑتا ہے لیکن کوشش کریں کہ گاڑی کو سائیڈ پہ لگا لیں یا پھر فون وقتی طور پر نہ سنیں اس سے حادثات بھی رونما ہو سکتے ہیں بلکل ہو سکتے ہیں سر اس میں مسائل آتے ہیں بندہ کو بعد اوقار فون سنتے ہوئے نہیں پتا چلتا کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے ابھی آپ تحیہ کرتے ہیں آج کے بعد سر انشاءاللہ پہلے بھی میں تو کمی سنا کرتا ہوں کبھی بوس کا فون آ جائے کہ درائیونگ کے دوران سن لیا نہیں تو میں نہیں سنتا آپ کو رولز اور ریگولیشن کی خلاف ورزی کے اوپر روکا گیا کیا مسئلہ بنایا جو آپ کو جانا جہاں پر روکا گیا ہے یہ نمبر پلیٹ نہیں تھی میری اس لئے روکا گیا ہے اور انشاءاللہ میں دو دن تر نمبر لگوا لیں کو نمبر لگا ہوا اس کی چیٹ گھار میں پڑی ہے معذرت کیا سار سر انشاءاللہ دوسرا سر مطلب آپ نے میرر بغیرہ بھی لگایا ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہیلمٹ آپ نے نیڈالا ہوا سر ہیلمٹ گھار میں پڑی ہے اٹھا نہیں سکے جلدی کے وجہ سے کیونکہ چھوٹے بھائی کی طبیعت خراب ہے تو جلدی میں جا رہا تھا ہسپیٹل اس لئے ہیلمٹ کے سر کیا فوائد ہیں فائد یہ ہے کہ سار اگر گر جائے تو اس کے سار کے اوپر چھوڑ نہیں لگتی بیسے مویزن اللہ کی طرف بات جاتا ہے سار کے اوپر ویسے اگر ہیلمٹ ہو تو بہت سے نقصان سب بندہ بات سکتا ہے عوام کو کیا کہنا چاہیں گے کیا اویرنس میسج کیا دینا چاہیں گے ہیلمٹ لازمی ضرور پہنا کریں کیونکہ یہ آج کل جو ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں جو سار کے اوپر شوڑ لگتے ہیں ہیلمٹ کے وجہ سے بہت سا بچا ہو سکتا ہے دوسری جانب دیکھا جائے یہ جو ٹریفک پولیس اہلکار ہیں یہاں پہ ڈیوٹی پہ معمور ہیں یہ رولز اور ریگولیشن کے خلاف ورزی پہ ہی آپ کو روک رہے ہیں آپ لوگوں کو کیا کہیں گے ان حوالے سے بات لوگ جائے نا بیہیو کرتے بھی دکھائی دے رہے ہوتے ہیں یہ غلط بات ہے کیونکہ رک جائیں ان سے جو طرف ہے جو ایڈی کارڈ مانگ رہے ہیں جو چل مانگ رہے ہیں اسے دکھائیں اپنا وہ یہ ہمارے تحفظ کے لئے کھڑے ہیں ہمارے یہ تو نہیں ہے کہ ویسے کھڑے ہیں یہ ہمارے تحفظ کے لئے کھڑے ہیں بھائی ایک اور بھی شاری موجود ہے چی بھائی آپ کو یہاں پہ کس وجہ سے یہاں پہ رکا گیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ رولز اور ریگولیشن کی اقلاب ورزی ہے پتہ نہیں سارا میں نہیں پتہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مطلب یہ رولز کے اگنسٹ ہیں کوئی پتہ نہیں ہے سار بھائی فیملی کے لئے لگواتے ہیں اسی وجہ سے آپ پتہ چلے ہیں جی جی آپ پتہ چل گئے ہیں جی جی نیکسٹ دوبارہ سے آپ لگوائیں گے یا نہیں بس نہیں لگوائیں گے پھر پردے ہیں جو بلیک بس وہ استعمال کریں گے جو عوام ہے اسے کیا آپ میسیج دینا چاہو گے عوام کے لئے کیا میسیج ہے وہ دیکھو سامنے کلٹس کھیڑی ہے اس کا بھی بلیک شیشے ہیں وہ سامنے دیکھیں بنظر آ رہی ہے آپ کو وہ دیکھیں سامنے سب کاروائیوں کا سلسلہ جا رہی ہے جا رہی ہے وہ بھی آئیں گے بہت سے کاروائیوں کا سلسلہ جا رہی ہے سب نہیں لگوائیں گے مطلب کہ اس کے اقلاب کوئی مطلب ہے جو آ جاتا ہے ہاتھ میں اس کے خلاف ہو جاتی ہے کاروائی جو نہیں آتا ہو جاتا ہے یہ تو عوام کو چاہیے کہ جو رولز بنائیں گے ہیں ان کو وہ فالو کریں یہ ٹریفک پولیس آہلکاران کی جانب سے وہ تو نہیں ہے کہ جانب وہ آپ کو مینشن ڈاؤڈ کریں تب بھی جانب آپ کو وہ چلان کریں یہ تو آپ کو چاہیے کہ پاکستانی شہری ہونے کے ناتے آپ جانب رولز کو فالو کریں بس وہ ہم تو رولز کو فالو کر رہا ہے کمپنی کے لئے Theo سر بات داکو لٹیرے کی نہیں ہو رہی بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ نے رول کی خلاف ورزی کی ہے تو اس میں بات داکو لٹیرے والے نہیں اور یہ آپ مانتے ہیں کہ یہ رول کی خلاف ورزی ہے پتہ نہیں ہم نے کبھی پڑا نہیں نامیں سکھایا کہ یہ رول کی خلاف ورزی ہے یا کیا ہے بس وہ لگوالیت ہے فیملی کی سکیورٹی کے لیے تاکہ بندہ جاتا ہے ادھر ادھر چلو وہ ہوتا ہے باقی اور کوئی لئیہ بھر کے جو لوگ ہیں وہ ٹرافک قوانین سے آگائی ہونے کے باوجود بھی ٹرافک قوانین کی خلاف ورزی کرتے دکھائی دے رہے ہیں انہوں نے گاڑیوں کے اوپر بلیک پیپر لگایا ہوئے ہیں اور جو بغیر نمبر پلیٹ کے گاڑیاں ہیں وہ بھی متعدد تدان میں یہاں پر روکی جا رہی ہیں شکریہ عامر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے ناظرین ایم آر نیوز ٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ایم آر نیوز